السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کیا حالیں ٹھٹھا کے حریف سے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اب نتالی میں سے درمیان جھاری رکھے ہوئے ہوں گے آج کے اسلامیات کے سبق میں ہم نمازی کے متعلق بڑھیں گے اور نماز کے سمرات اور فوائد بڑھیں گے دیکھئے دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کے کچھ سمرات ہوتے ہیں کچھ فوائد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبنی عبادات ہمیں ادا فرمائی ہیں عام پر فرض کی ہیں ان کے بھی کچھ فوائد اور سمرات ہیں مسائل کے طور پر ہم اپنے سبق میں مذہور نمازی کو لے لیتے ہیں تو نماز کے اندر وہ بہت سرے فوائد اور سمرات ہیں سب سے بڑا سمرہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہو جاتا ہے اسی طرح جو نماز خشور خضر کے ساتھ بڑھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیتا ہے اسی طرح کہ ہم غور کرے تو صبح کے وقت جس وقت ہم نماز کے لیے ہم نے گھر سے غور کر کے نکلتے ہیں تو ہم چلتے ہوئے جاتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صبح کے وقت مختلف پارکوں میں مختلف جگہوں میں چھیل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جسمانی طور پر نماز کے لیے آنا ہمارے لیے بلدشہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے اسی طرح جب ہم مسئل میں چلتے ہیں باجبہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں آپ نے دیگر لوگوں کی حالات سے بخبر ملتی ہیں کسی برک بیماری ہے پریشانی ہے ہم اس کے طور پر باند بھی سکتے ہیں اسی طرح سے جب ہم سارے ایک سفرے کھڑے ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی ایک بہت بڑا سمرہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اقرار کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے درمین کوئی مونچ نیچ نہیں ہم سارے ترے بندے ہیں اس لیے ہم سارے اکٹھے پڑھتے ہیں جبکہ اسلام کے علاوہ ہم دیکھیں مختلف مذہب کے اندر ذات بات کا فرق ہے مونچ نیچ ہے مانداری اور غروبت کا بہت زیادہ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ جو ماندار ہیں وہ بری بھونے سارے میں کھڑے ہوتے لیکن اسلام نے نماز کا دور نظام قائم کی اس میں کرتے ہیں تو ایک ہی صرف میں آپ اسے کچھ نظر آتے ہیں اللہ حمد اقبال کے ایک مشہور شہر ہے ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگے مدوں کا یاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز تو نماز میں بہت سارے سمرات ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہمیں اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں میں ہمیں تقریباً یہ سارے چیزیں مل جاتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا حملی صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو یہ مختلف پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی سے تین اپنی کتاب پر لکھ لینے ہیں اور یہ سارے یاد کرنے ہیں یوں ہمارے یہ آج کا سبت جو ہے یہ مکمل ہوا